موسیقی 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 دیمانہ موسیقی موسیقی ٹھتم ٹھونڈ ایٹ موسیقی موسیقی لاسن جان موسیقی ٹھوٹے پیسس Business وہ کیوں کیوں کیونکہ چھوٹے پیسز جب گلتے ہیں نا تو وہ دار کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس طرح سے اچھے سے کوک ہو گئی میں نے ان کو سب کو باہر نکار کے بسپنگ کو میں نے باؤنس سے الگ کر لیا تھا اور ان کو اچھے سے شریڈ کر کے تو پھر میں نے اس کو ہلین کے در ڈالا تھا اچھا جی اس کے ہر ایس اچھ کو ریشے تو خاص نہیں بنتے لیکن یہ اتنی پیسٹی بنتی ہے ایک دفعہ آپ نے ضرور یہ بنا کے ڈرائی کرنی ہے اب یہ بڑے سائز کی آنیاں کٹ کر کے ان کو فرائی کر لینا ہے ادھر سائز جی میں نے ٹو ویس کے لیے یہ ٹو ٹائپ کی چٹنیاں جو ہیں وہ ریڈی کرنے جا رہی ہوں یہ جی میں جو فس چٹنی بنا رہی ہوں اس میں جی میں نے ڈالا ہے ہرادنیاں ہری مرچیں اور ہرہ پوتینہ لسن کے جوے پانی ڈال کے اس کو میں نے ریڈی کر کے تو یہ اس طرح سے میں نے ایک باکس کے اندر ڈال کے اس کو میں نے فریز کر لینا ہے اور جب بھی مجھے ضرور پڑے گی یہ نکال کے اس کے اندر ڈھے ڈال کے سال ڈال کے تو اس کو جی میں نے ریڈی کر لینا ہے اب یہ جی آنیاں جب فرائی ہو گیا اس کو میں نے نکال کے تھری ٹو فور میڈیم سائز کے ٹوماتو ڈالے ہیں تھری ٹو فور گرین جی بھی چال کے اور یہ فرائی آنیاں ڈال کے پانی ڈال کے جی پیسٹی ڈال کے الڈی حامل دل کے ڈال کے دلے ہیں بھائی ٹرو implemented جیپل اور سیسےڈی کر لینا ہے اب یہ next د substrate اچھے چہتنی جو بھائی geworden کٹ کر لیا ہے سوکہ دنیا ہے بہیل سائز کی آنیاں کٹ کر لی لیسن کے جب وہ ہیں ہرا دنیاں ہری مرچیں ہرا پودینہ ہے سابت جو ہے وہ ریڈ چیلیز ہیں اور سال ڈال کے پانی ڈال کے یہ میں نے چٹنی ریڈی کر لی اچھا جی یہ چٹنی آپ فریزر میں نہیں فریز میں اس کو ون ویک تک رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی یہ مزے کی بنتی ہے اس کو آپ پریک فاس میں پراتھے کے ساتھ لنچ میں ڈینر میں تینوں ٹائم آپ اس کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں کسی بھی ہانڈی کے اچھا جی اب یہ جی بیٹر جو ہے اچھا جب دالیں ہوگی اچھے سے کوک ان کو میں نے کھوٹا بھوٹا لگا کے ہی بیٹر ریڈی کیا اس میں چکن ڈالا شریڈ کر کے جو جب نیک کا چکن تھا یہ ڈال کے اب جب مسالہ ریڈی ہو گیا تو یہ جو میں نے جو ہاف کا بیٹر تھا وہ میں نے اس میں ڈال کے تو بس اس کے اچھے سے بنائی کی پھر میں نے اس میں ڈالا پانی اس کو تھوڑا سا کیا پتلا اور بس یہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے ادھر ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ 3 2 4 سپون جو ہے وہ لیا ہے آٹا اور یہ ہے جی گندم کا آٹا بس بس بسکر لوگ ریم کر کے اس کو ہم نے طوی پہ بھوننا ہے جب اس میں پیاری سی خشبون سٹارٹ ہو جائے اور اس طرح گندمی ساتھ میں کلر آنا سٹارٹ ہو جائے تو بس اس کو تار کے آپ نے اس طرح سے پانی ڈال کے اس کا گھوڑ سا بنا کے یہ اس میں حلیم میں شمل کر دینا بس جی اب یہ ہماری حلیم جو ہے وہ ہو رہی ہے پھر اس میں سلسل آپ نے چمچہ چلانا ہے بس لاس میں میں نے اس میں گرم مسالہ پوڑر ڈالا اور ون سپون دھنیا پوڑر ڈال کے تو بس اس کو ایک چو دو میٹ کو کیا اب ہماری یہ مزیدار سے حلیم تھی ریڈی اب یہ ہاف کا جو بیٹر ہے ہے جی میں نے اس طرح سے 2 بولز میں ڈال کے اس کو نیکس ویگ کے لیے میں نے اس طرح سے پریز کر لیا تھا بس یہ جو میں نے حلیم آج ریڈی کی ہے یہ میری ٹو ٹائم یہ اس ویگ میں جو ہے وہ چل جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نیکس ویگ کی جو ہے نیکس ویگ کی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں یہ جی میرے جو ٹو بولز ہیں یہ نیکس ویگ جو ہے وہ چل جائیں گے اور اب یہ جی تھے مرگی کی فیٹ یعنی پنجے اور ان کو جی میں صاف کرنے کے دو بہت ہی اسان طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا جی یہ جی آپ نے پنجا ترہے اٹھایا چولے کے اوپر آپ نے اس کو پورا جو ہے پنجا جو ہے تم آپ نے اچھے سے وہ سیکھ لینا ہے یہ نہیں اس کو جلانا نہیں ہے انہا اچھے سے اس کو جو ہے وہ ہیٹ اف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کپڑا لینا ہے اور کپڑے کی مدد سے آپ جلدی جلدی اس کو تنڈا نہیں ہونے دینا آپ نے اس طرح سے کر کے اس کا اوپر سے سارا چلکا یہ ہے کہ آپ نے پانی رکھنا ہے چولے پر جب اس میںotonانہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے یہ پورے کا پوارا پنجا جو ہے۔ ڈھوو کے ایک دم سے آپ نے نکالا ہے اسی طرح سے آپ نے کپڑا لے کے جو ہے نا جلدی جلدی اس کو اس طرح سے اوپر سے کھرچنا ہے اور بس یہ آپ کا ازیلی جو ہے نا وہ چھلکا اترتا جائے گا آپ نے اس کو پانی کی اندر نہیں چھوڑنا بس اولتے پانی کی اندر ڈالتے جانا ہے اور بس نکال کے اور بس اس کو اوپر سے اس طرح سے آپ نے اس کو چھلکا اتار لینا ہے تو بس یہ تو بہت ہی احسان طریقے تھے پنجے صاف کرنے کے اور پنجے جیس سپیشلی سردیوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بس یہ آپ یہ لاسٹ میں اپنے چھوڑی لے کے اس کے نیل جو ہے نا اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اچھا جی میری ویڈیوز جو نا آج کل لیٹ آ رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جی دن ہو گئے ہیں چھوٹے اور کام کا جو بڈن ہے نا وہ ہو گیا ہے بہت زیادہ ہے مجھ پہ کیونکہ جو میرے میاں ہے نا وہ پہلے یہ تھا کہ باہر کے کام خود کر لیتے تھے اب جو گھر کے کام تھے نا وہ ایٹوزی خود کرتی تھی لیکن اب باہر اندر کے دونوں کام چی مجھے خود کرنے پڑتے ہیں کیونکہ میاں کی صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی اور پچھلے دنوں چی میری صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی برحل الحمدللہ اب میری صحت جو ہے وہ کافی بیٹر ہے اور یہ چی پالک جو باقی کی بچ گئی تھی اس کو میں نے اس طرح سے گرینڈ کر لیا تھا نیکس پیک بس یہ اس میں چکن ڈال کے چکن پالک بنا لوں گی اس کے بعد یہ چٹنی جو میں نے بنائی تھی اور یہ چٹنی جو ہے میں نے اس طرح سے تریز کر کے اس کو میں نے کٹ کر کے یہ بھی رکھ لی تھی بس یہ ٹو ویکس کے لیے کافی ہیں اب یہ جی بھی بنانے جاری ہوں پنجے اس کے لیے دو میڈیوں سائز کی آنگن کٹ کر کے جب میں میں لائر سا کلر آیا تو یہ جی میں نے لسن ادر کی پیسٹ ڈالی ورنیڈ ہاف سپون اس میں اور جب دونوں اچھا جی یہ جی ڈال کے اس کو ساتھ ہی میں نے تین بڑے سائز کی ٹوماٹو جو ہم کٹ کر کے ڈال دیے اور ساتھ ہی میں اس میں سپائسیز میں چوہے میں نے ون سپون ترمیرک ڈالی ون سپون ریچلی پورڈا ڈالا ون سپون سوال ڈال کے پرنی کا چھنٹہ دے اس کو اوپر سے لو فلیم کر کے اس کو کور کر دیا یعنی کہ دم لگایا بس یہ آٹھ سے دس میٹ میں اچھے سے گل کے اس کے بعد فل فلیم کر کے اس کی اچھے سے بھنائی کی اور بھنائی کرنے کے بعد جی جترہ مجھے اس میں شربہ چاہیے تھا اتنا اس میں اس میں پانی ڈالا ساتھ ہی اس میں میں نے گرم مسالہ پورڈا ڈالا ون سپون اور ون سپون میں نے اس میں دھنیا پورڈا ڈال کے فور ٹو وائف منٹ کوپ کرنے کے بعد جی اب ہمارے کی مزیدار سے پنچے تھے ریڈی اچھا جی جو نیکس گردنے تھیں وہ میں نے ہاف کی تو حلیب میں ڈالی ہاتھ کیجئے میں نے ان کو کر لیا ہے فریض بس ویک میں ایک ایک دفعہ آدھی دفعہ جو ہنا ان کا بناؤں گی نیک پلاؤ تو اس طرح سے جو میری ٹو ویکس کی لو بجٹ میل پروپیشن تھی نا وہ تھی اب ریڈی تو آپ بھی جی اس طرح سے اپنے بجٹ کو کر سکتے ہیں کنٹرول اور اپنی لائف کو بنا سکتے ہیں ایزی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمرز بکس میں ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو کیجئے گا سبسکرائب انشاءاللہ نیکس وزاک میں ملتی ہوں ایک نئی زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگیبان